احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علمی اضافے کی دعا پڑھیں گے علمی اضافے کی دعا ہے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علمیں اضافہ تا فرما آج جس سبق کی ہم پڑھائی کریں گے سبق نمبر چار سبق کا نام ہے حج اور اس کی اہمیت پیچ نمبر سکسٹی ون پیارے بچوں اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ وطالہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ حج کے معنی اور مفہوم کو پھٹا سکیں گے حجی اہمیت اس کی فرضیت اس کے فضائل اور اس کے واجبات کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوگی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حج اسلام کا پانچ مرکون ہے اور اسلام میں حج کو بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کی زیارت کرنا کسی چیز کو دیکھنا شریعت کی اسطلاح میں یعنی اسلام کی روح سے حج سے مراد مسلمانوں کا ذلحج کے خاص ذنوں میں خانے کعپا میں جاکے مخصوص عبادات اور ماناسک ادا کرنا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حج میں بھی کیا گیا ہے اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر خانے کعپا تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کریں ہر عاقل بالغ اور صاحبِ استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جو بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے یعنی یہ بدنی عبادت یعنی جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی دوسری عبادت سے کی طرح اخلاص و تقوی اجز و انکساری اطاعت و بندگی اور عصار و قربانی کے جذبے الگ الگ شرمہ پاتے ہیں لیکن حج سے یہ سارے جذبات اور کیفیات ایک ہی وقت میں پروان چڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی زیارت حج کے لئے آیا پھر اس نے اس زوران میں کوئی فوہش اور اللہ تعالی کی نافرمانی والا کام نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کا وفد یعنی منتخب لوگ ہیں وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے پیارے بچوں ان باتوں ان عادیث سے حج کی اہمیت و فضیت اس کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو واضح کیا جا سکتا ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کے فرائز کون سے ہیں حج کے فرائز سے مراد حج کے وہ ارکان جنہیں اگر کوئی شخص حج کے دوران میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے فرائز حج میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے احرام باننا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا نمبر تین توافع زیارت کرنا جبکہ حج کے واجبات کون سے ہوتے ہیں حج کے واجبات وہ ارکان ہوتے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کا حج تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے حج کے واجبات کون کون سے ہوتے ہیں مزدلفہ میں ٹھہرنا صفہ اور مروہ کی صحیح کرنا یعنی صفہ اور مروہ کے درمیان دورنا رمی کرنا یعنی سات کنکریاں مارنا بال منڈوانا قربانی کرنا اور توافے ویدا کرنا یعنی لوٹتے وقت رخصت کا تواف کرنا پیارے بچوں ان سب باتوں کے بعد ہم حج کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں حج انسان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہے حج سے اسلامی اتحاد پیدا ہوتا ہے اور انسان کی روحانی پاکیزگی کا بڑا ذریعہ بھی حج ہے حج سے مسلمانوں میں مساوات کا بےمثال اور مضبوط تصور پیدا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات حج گناہوں کی مغفرت اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی سب سے مقبول حج سب سے بڑا حج حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں ملتے ہیں جزاک اللہ اللہ حافظ